مزفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں دریائے سن نے تباہی مچا دی سلاوی پانی مختلف علاقوں میں داخل کئی بستیاں اور سرکاری امارت زیریا سینکڑوں اکڑ پر کاش پسلے دریاء برد ہو گئی لوگ اپنی مددات کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور مقام انتظامیت صرف درائے چناف پر حفاظت سے انتظامات کرنے تک محدود ہو گئی کوٹردو میں سینکے پانی سے تباہ کاریاں پر ہار شرکی بستی کھاڑک والا پانی میں روپ گیا گھروں میں پانی داخل ہونے سے دیواریں گر گئی گنہ چاول خاص کی پسلے تباہ ہو گئی سینکے پانی سے بدبو بیماریاں بھی پھیلنے لگی علاقہ مقین پریشان منصفل اتظامیہ نے پانی کے بافر مقدار کہہ کر ہاتھ کھڑے کر دیئے عرصہ تین سال سے یہ سینک کا پانی آ جاتا ہے فاسٹ نمبر پہ تو یہ ہے کہ پہلے ہمارے نالہ ہزارہ ہے جو ہمیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس کا گیڑ نہیں ہے گیڑ نہ ہونے کے وجہ سے وہ پانی چلتا رہتا ہے کئی دفعہ ہم نے کہا ہے انتظامیہ سے کہا ہے کمیٹی میں کہا ہے لیکن اس کے بعد کوئی سننے بھٹوں پر زگزگ ٹیکنالوجی کے استعمال کا کیا بنا جو مالکان ایسا نہیں کرتے ان کے بھٹے دو ماہ کے لیے سر بھی موہر کر دی جائیں گے محولیاتی آلودگی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سمات جسٹر شاہد کریم کے ریمارکس بھٹوں کو زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کا حکم پر عمل درامت کا حکم پلاسٹک بیکس کی پابندی کے حکمات پر سختی سے عمل درامت کروانے کا حکم دیا لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سمات دو ہفتوں تک ملتوی کر دی بیجی خان کے قبائلی علاقہ واہوہ کی قسمت بدل گئی وزیرالہ پنجاب کا واہوہ میں دو سو پچاسی میگا پروجیک شروع کرنے کا فیصلہ کمشنر ساجز زفردان کی واہوہ آمد ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا علاقہ مکینوں کی مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کروا دی میاچنوں میں نئے غلہ اور سبزی منڈی بنے گی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا میاچنوں کے عوام کے لیے بڑا تحفہ ایک سو پچیس پندرہ اہل میں تین سو بیس کنال جگہ مختص منصوبے پر تین سو بیس میلن لاغت آئے گی ڈپٹی کمشنر آغاز حیرہ باشرازی کا مختص جگہ کا دورہ منصوبے کے لیے فیزیبلیٹی رپورٹ مجاز آتھارٹی کو بھیجوانی کی ہدایات کرتی گئے